سی ایم کسان سمانی دیوجنا یعنی مکہ مدری کسان سمانی دیوجنا کا پیسہ کسانوں کے خاتوں میں جمعت ہوا لیکن دیری سے کل پیسہ بارہ بجے کے قریب جاری ہوا تھا اور اس کے بعد رات نو دس بجے کے قریب کسانوں کے خاتوں میں یہ پیسہ آنا شروع ہو گیا لیکن دکت یہاں پر یہ ہے کہ بہت سارے کسانے سے ہیں جو پی ایم کسان سمانی دیوجنا کا لاب تو لے رہے ہیں لیکن انہیں مکہ مدری کسان سمانی دیوجنا سے ونشید کر دیا گیا ہے اب یہاں پر میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں چلیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بیابر میں نو ہزار سے ادھک اور دو لاکھ چوالیس ہزار سے ادھک بھرتپور میں تین لاکھ تیس ہزار سے زیادہ لابھارتی بھیلوڑا میں پرابت کر رہے ہیں تیس کروڑ تین لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ کی راشی بی کانیر میں ایک لاکھ ترہاسی ہزار بودھی میں ایک لاکھ تیار اب جیسا کہ آپ سب نے دیکھا جو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو جلوں کے حساب سے آنکڑا بتایا جا رہا ہے یہ آنکڑا جلوں کے انسار پریابت نہیں ہے کیونکہ بہت سارے جلوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس یوجنا کا لاب لے رہے ہیں اور جو آنکڑا یہاں پر درس آیا گیا ہے وہ پریابت دکھائی نہیں دیتا تو مجھے لگتا ہے کہ کسانوں کی اس میں چھنٹنی ہوئی ہے اب یہ چھنٹنی کس آدھار پر ہوئی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ اگر ماں لیتے ہیں لگویا سماند کسانوں کو یعنی کم جمین والے کسانوں کو پیسہ دیا گیا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے بڑی بڑی جمین والوں کے پیسے آ رہے ہیں اسی کے ساتھ آئے کے انسار یہ پیسہ دیا گیا ہے تو وہ بھی نہیں ہے گجرگ اور جو کم عمر والے کسان ہیں ان کے حساب سے پیسہ دیا گیا ہے تو ایسا بھی بلکل نہیں ہے اب یہ چھنٹنی کس آدھار پر کی گئی ہے وہ تو نہیں پتا لیکن ایک چیز ہے یہاں پر کہ جو پرانے کسان ہیں جن کو پرانے ٹائم سے پی ایم کسان سمانی دیوزنہ کلاب مل رہا ہے ان سبھی کسانوں کو اولموسٹ سبھی کسانوں کو یہ پیسہ ملا ہے لیکن جو نئے کسان ہیں جن کو حالی میں پی ایم کسان سمانی دیوزنہ کلاب ملنا شروع ہوا ہے ان سبھی کسانوں کو کہیں نہ کہیں اس میں ونچت کیا گیا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر اگر چیک کرنے کی بات کریں تو اگر آپ پی ایم کسان سمانی دیوزنہ کی ویب سائٹ پر جاتے ہو تو وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا وہاں پر جو اس یوجنا کی جو پچھلی قسطہ یہ وہی دکھائی دیتی ہے اس قسط کے بارے میں کہیں جکر نہیں ہے اور نہ ہی سرکار نے اس کے لیے الگ سے کوئی پورٹل تیار کیا ہے جہاں پر ہم چیک کر سکیں کہ ہمارا پیسہ آیا کیوں نہیں اگر آیا ہے تو ہمارے گھاؤں کی یا پھر ہمارے کشتر کی لسٹ کونسی ہے جس میں کس کس کسان کو یہ پیسہ ملا ہے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے آپ یہ چیک کر سکیں کہ آپ کا پیسہ کیوں نہیں آیا یا پھر جاری کیا گیا ہے کی نہیں کیونکہ اگر ایسا کوئی طریقہ ہو تو جو پتر کسان ہے وہ اگر ان کے فارم میں کوئی کمی دکھائی دیتی ہے یا پھر کسی کمی کی وجہ سے انہیں ونچت کیا گیا ہے تو وہ کمی کا صدار کروا سکے لیکن ایسا طریقہ ہی نہیں ہے تو اب یہاں پر بہت سارے کسان جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسے نہیں آئے ہیں تو ہمارے پیسے کب تک آ جائیں گے تو جن کو ملنا تھا ان کو تو مل چکا ہے جار جار روپے مل چکا ہے لیکن جن کو نہیں ملا ہے ان کے پاس آج شام تک کا ٹائم ہے آج شام تک اگر پیسے آ جاتے ہیں آج کی تاریخ میں اگر پیسے آپ کے نہیں آتے ہیں تو پھر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے سرکار کے پاس سائد اتنا ہی بجرد تھا اس یوزنہ کے لیے اور وہ وطریت کر دیا گیا ہے تو یہاں پر ہو سکتا ہے تو ان کو ہو سکتا ہے ونچی تیج چلنا پڑے سرکار کو اس کے لیے کلگ سے پورٹل تیار کرنا چاہیے جس پہ ہر کسان اپنا رجیسٹرین دیکھ سکے اور چیک کر سکے کہ جو سی ایم کسان یوزنہ کا پیسہ زاری ہوا ہے وہ ہم سب کو ملا ہے یا نہیں ملے گا کی نہیں نہیں ملا ہے تو کس کمی کی وجہ سے نہیں ملا ہے امید ہے آپ سب کو ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہوگا آپ کو پیسہ ملا ہے کی نہیں کمیٹ سیکس میں جرور بتائیے اور آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے جو میں سمجھتا ہوں کیا آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں کمیٹ سیکس میں جرور لکھئے اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن جرور دبائیے تاکہ آنے والے ٹائم میں ہم اس یوزنہ کے بارے میں اور بات کر سکے اور ہو سکتا ہے جو ونچی تیج چھانے ان کو بھی پیسہ دلا سکیں تو چینل کو سسکرائب کریے گھنٹی کا بٹن دبائیے اور اپنی رائے کمیٹ سیکس میں لکھئے چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ